بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں مسجد جن کے چھت اس پر کھڑا ہوں یہ مسجد جن اس کی میں آپ کو پوری ہسٹری بتاتا ہوں یہ بہت اہم اور ایک ہسٹوریکل مسجد ہے تری کی لحاظ سے اس کو مسجد جن اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پاک جنات کی ایک جماع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا اور آپ کی ہاں پر اسلام لے آئے اور اب تک کی روایات کے مطابق یہاں پر جنات آتے رہتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتے بہت کم لوگوں کو دکھتے بھی ہیں ان کو محسوس بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ مسجد ان کے نام سے مسجد ہے تو ان کے لیے بھی یہ ایک بہت اہم اور ہسٹوریکل بلیز ہے کیونکہ یہاں پر پہلی دفعہ ان ہی کے قبیلے میں سے کچھ جمعوں نے یہاں پر اسلام کری ہوئے اس وئے سے جنات بھی اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آتے رہتے ہیں لیکن بہت کم جو ہے کاب خاص ان کی فیلمز کسی کو حسوس کرتے ہیں میں آپ کو مسجد جن کی زیادت کروارہا ہوں مسجد جن یہ تاریخی لحاظ سے بہت اہم مسجد ہے مسجد جن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہلی دفعہ جنات میں سے کسی قبیلے کے لوگوں نے اسلام کروئے کیا تھا مسجد جن جو ہے اس واقعے کا جو یہاں پر واقع ہوا ہے اس کا احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی تھے حضرت طبقلہ بن مسعود کا بھی ذکر ملتا ہے ایک اور صحابی ان کا بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجود تھے جب جنات آئے اور انہوں نے جب قرآن پاک کی تلاوت سنی تو آپ کے پاس رکھے اور پھر آپ کے سامنے ظاہر ہوئے اور پھر آپ کو اپنے قبیلے میں جانے کے لئے کہا اور پھر وہاں جا کر آنکھ اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی قبیل کی میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد جن جو کیجوئے کے پیچھے آپ کو منار دیکھ رہا ہے جس کے اوپر ٹوپے جو ہے گوڑن کلر کا پرنٹ کیا ہوا ہے کہ مسجد جن کا ایک اس کا منار ہے چھوٹا کا منار ہے اتنی بڑی مسجد نہیں ہے یہ مسجد جن مسجد حرام سے شمال کی جانب نو سو میٹر کی دوری پر قبرستان جنت المعاللہ کے پاس واقع ہے یہ مسجد جس جگہ پر تمیر کی گئی ہے اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جنات کی ایک جماعت نے ملاقات کی تو آپ کے ساتھ ایک جلیل و قدر صحابی عبداللہ بن مسعود بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دارہ کھینچ کر حضرت عبداللہ سے کہا کہ تم اسی دائرے کے اندر رہنا جس جگہ آپ نے دائرہ لگایا تھا یہ مسجد اسی جگہ پر تمیر کی گئی ہے اس مسجد کا ایک نام مسجد حرس بھی ہے ہی ریس سین اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پرانے دور میں مکہ کے جو نگران تھے وہ پہرہ دیتے ہوئے مکہ کی گلیوں میں سے اس مقام پر سارے پہرہ دار آ کر کٹے ہوتے اور ان کا سردار یہاں پر آ کر ان سے ملاقات کرتا تھا 29 پارے کی سورت جن اسی مقام پر نازل ہوئی جس کی 28 آیات ہیں اور ترتیب کے لحاظ سے اس کا 72 نمبر ہے 72 نمبر ہے سورت جن کا اس کی ایک سے ستارہ آیات میں اسی واقعے کا ذکر ہے لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وہی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد اور یہ کہ ہم میں سے کوئی کوئی بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی نظمت جھوٹ نہیں بولیں گے اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ لیا کرتے تھے تو اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں زندہ کرے گا آخر میں ایک اہم بات جنات کی تداد انسانوں کی تداد سے کہیں زیادہ ہے لیکن ان پر کچھ پوبندیاں ہیں جس وائے سے یہ انسانوں کو نقصان بہت کم پہچاتے اور انسانوں پر بھی کچھ پوبندیاں آئیت کی گئی ہیں کہ وہ ان کا خیار رکھیں تاکہ ان کی شرط سے بچا جا سکے مغرب کے بعد بچوں کو گھر سے نہ نکالیں راستوں پہ چرواہوں پہ درختوں کے نیچے سنسان جگہوں پر قبرستانوں میں ناپخانہ کریں اور نہ رات کے وقت جائیں اور رات کے وقت گھر میں مغرب کی نماز کے فوراں بعد جو لائٹ جلا دیں چاہے ایک گھنٹے کے لیے تو اس طرح کے عمال کر کے ان کی شرط سے بچا جا سکتا ہے وسلام